بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز کیرنگ ٹیپ سوید عثمان اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مختلف قسم کے پرندوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر آج ہم یہ جانیں گے کہ مختلف قسم کے پرندوں کی آج کل مارکٹ کے اندر کیا کیا قیمتیں چل رہی ہیں جن پرندوں کے بارے میں ہم قیمتیں معلوم کریں گے ان کے اندر آج شامل ہوں گے کامن لٹینو فنچز کامن گولڈن فنچز بینگلیز فنچز اور زیبرا فنچز چار قسم کی فنچز کے بارے میں ہم قیمت معلوم کریں گے اور اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے بجز کے حوالے سے بجز کے اندر شامل ہوں گے کامن برجز ہوگو رومو بجز بلو ماسک اور اس کے بعد ہم لف بڑھ کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے اندر شامل ہوگا البائنو ریڈ آئیز البائنو بلیک آئیز لٹینو پرسناٹا اور کام لٹینو اور اس کے بعد فیشر آ جائے گا اور پیچ فیس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں گے اس کے بعد کاکٹیل کی کیٹیگری شروع ہو جائے گی تو کاکٹیل کے اندر اینو کاکٹیل کے بارے میں بات کریں گے کامن وائٹ کوکٹیل کی قیمت کیا ہے گریے کوکٹیل کی قیمت کیا آج کل جار رہی ہے اور پائیڈ کوکٹیل کی قیمت کیا جار رہی ہے راہ کے پیر کے بارے میں بھی ہم علوم کریں گے کہ آج کل اس کی مارکٹ میں کیا قیمت ہے اور گرین رنگ نیک کے بارے میں بات کریں گے بلو رنگ نیک ہوگا وائٹ رنگ نیک اور ییلو رنگ نیک ان تمام جو یہ رنگ نیک ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کی آج کل قیمت کیا چھر رہی ہے اور جاوہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے گریج جاوہ کی وائٹ جاوہ کی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پلم ہیٹ کی اور ڈائیمنڈ ڈاو کی یہ جو میں نے ترتیب یہاں پہ دی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ جب ہم قیمتیں معلوم کریں گے قیمتوں کے بارے میں جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن ان تمام پرندوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تمام پرندوں کے بارے میں ہم معلوم کریں گے کہ ان کی آج کل مارکٹ پرائس کیا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں پرائسز بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے علاقے میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہر شہر میں ایک ہی قیمت ہو کسی شہر میں اور اور کسی شہر میں اور قیمت ہو سکتی ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن آڈیاز جو اوستن قیمتیں ہیں وہ میں آپ کو آج آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کومن لٹینو کی کومن لٹینو کی اگر پرائس دیکھی جائے تو اس کی مارکٹ کے اندر جو ہے پرائس ایک پیر کی پچپن سو سے لے کر چھ ہزار پہ تک مارکٹ میں آج کل چل رہی ہے اور اس کے بعد ہے کومن بجریز یعنی کہ جو عام بجری ہوتا ہے تو اس کے پیر کی قیمت مارکٹ میں آج کل تقریباً آٹھ سو سے لے کر ہزار پیدک ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے بینگلیز فنچیز فنچیز کے اندر ایک قسم ہوتی ہے بینگلیز فنچیز یہ پیر اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا پیر آپ کو پندرہ سو سے لے کر ستارہ سور پہ تک مارکٹ سے مل جائے گا تو اس کے بعد آ جاتا ہے لب برڈ کی قسم ہے پیج فیس پیج فیس جو ہے اس کا ایک پیر آپ کو مارکٹ سے ملے گا تقریباً 3800 سے لے کر 4500 پہ تک یہ کوالٹیز پیٹ پین کرتا ہے لب برڈ کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے جس کوالٹی کا آپ پیر لیں گے اس حساب کی اس کی قیمت آپ کو لگے گی تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں گرین رنگ نیک کی گرین رنگ نیک کا اڈلٹ پیر بریڈر پیر اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت آج کل جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے لے کر 12,000 پہ تک مارکٹ کے اندر چل رہی ہے اور اس کے بعد آگے ہے بلو ماسک یہ بھی لب برڈ کی ایک قسم ہے اس کی بھی کوالٹی کے حساب سے ہی ریڈ ہوتا ہے تو بلو ماسک کی اگر بات کریں تو اس کی قیمت تقریباً 4500 سے لے کر 5500 پہ تک ہے اور اس کے بعد جاوہ میں اگر بات کریں تو جاوہ کے اندر گری جاوہ کا پید جو ہے اس کی قیمت آج کل چل رہی ہے 5500 سے لے کر 6000 پہ تک گری جاوہ کے بعد وائٹ جاوہ ہے اور وائٹ جاوہ کا پیر اگر آپ خریدنا چاہیں گے تو اس کی قیمت تقریباً 6500 روپے سے لے کر 7000 پہ تک مارکٹ میں ہے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم لٹینو پرسناٹا کی یہ بھی لب برڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ایک پیر کی قیمت بھی تقریباً 8000 سے لے کر 10000 پہ تک ہے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پلم ہیڈ کی یہ بھی خوبصورت پرندہ ہے اس کا پیر بھی اگر آپ لینا چاہیں تو یہ اس کا پیر آپ کو ملے گا 7000 سے لے کر 8000 روپے تک اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب پہ نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ میرے چینل کو بھی ویزٹ کریں آپ کو پرندوں کے متعلق اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی معلومات ہوئی ویڈیوز مل جائیں گی جی تو آگے بات کرتے ہیں را کے پیر کی را کا پیر اگر آپ کو چاہیے جو بریڈر پیر ہو کم از کم جس کی عمر تقریباً تین سال سے ساڑھے تین سال تک ہو تو اس کا پیر آپ کو مل جائے تقریباً پچ پنچ ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار روپے تک آپ کو ایزیلی اس کا پیر مل سکتا ہے تو لف بڑ فیملی میں اگر ہم بات کریں تو سستی سب سے کم ریڈ کی جو موٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیشر فیشر کا ایک ایڈلٹ پیر بریڈر پیر آپ کو مل جائے گا پینتی سو سے لے کر چار ہزار روپے تک اور اس کے بعد کوکٹیل کی موٹیشنز کے اندر اگر ہم گرے کوکٹیل کی بات کریں تو اس کی قیمت آج کل تقریباً اور کوکٹیل کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو بولا جاتا ہے پائیڈ کوکٹیل اور پائیڈ کوکٹیل کی قیمت تقریباً پنتالیس سو سے لے کر پانچ ہزار روپے تک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس فنچ کی ایک اور قسم آگئی ہے وہ ہے آل فنچ آل فنچ کی جو موٹیشن ہے کافی ریر ہے بہت کم ملتی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ دس ہزار سے لے کر تقریباً گیارہ ہزار پے تک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس زیبرا فنچ آگئی ہے زیبرا فنچ کو اگر دیکھا جائے تو فنچیز کے اندر یہ سب سے سستی اور عام موٹیشن ہوتی ہے اور زیبرا فنچ کے ایک پیر کی قیمت تقریباً پندہ سو سے لے کر اٹھارہ سو روپے تک ہوتی ہے اور نیکسٹ جو پرندہ ہماری سکرین پہ آ رہا ہے اس کو بولا جاتا ہے ڈائیمنڈ ڈاو اور ڈائیمنڈ ڈاو کا ایک پیر تقریباً دو ہزار سے لے کر بائیسو روپے تک مارکیڑ سے دستیاب ہوتا ہے اور اس کے بعد آگیا ہے رنگ نیک رنگ نیک کے اندر آگیا ہے ییلو رنگ نیک اگر آپ ییلو رنگ نیک کا پیر لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پیر آپ کو ملے گا ایک لاکھ پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تیس ہزار روپے تک جی تو ییلو رنگ نیک کے بعد باری آگئی ہے بلو رنگ نیک کی بلو رنگ نیک کا ایک اڈلٹ پیر تقریباً نوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک مل جاتا ہے رنگ نک کی فیملی کے اندر ایک موٹیشن ہوتی ہے جس کو وائٹ رنگ نک بولا جاتا ہے جس کے کلر سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وائٹ ہے اس لئے اس کو وائٹ رنگ نک بولا جاتا ہے اس کا ایک اڈلٹ پیر بریڈر پیر تقریباً ستر ہزار پیسے لے کر پچتر ہزار پی تک ہوتا ہے جی تو اس کے بعد بجیس فیملی میں سے ایک اور خوبصورت لے کر چھ ہزار پی تک ہوتی ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس کوکٹیل کی ایک اور خصم آگئی ہے اس کوکٹیل کو بولا جاتا ہے کومن وائٹ کوکٹیل تو اس کی قیمت پچپن سو سے لے کر چھ ہزار پی تک آج کل مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو قیمتے میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اسے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنے علاقے کے مطابق اور اس کے بعد لبڑ فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک اور پریندہ جس کا نام ہے البائنو ریڈ آئیز جو کہ بہت ہی خوبصورت پریندہ ہے اور اس کی قیمت آج کل مارکیٹ کے اندر تقریباً چھبیس ہزار سے لے کر ستائیس ہزار پر تک چل رہی ہے اینو ریڈ آئیز کے علاوہ اینو بلیک آئی بھی ہوتا ہے اگر آپ اینو بلیک آئی کا پیر خریدنا چاہتے ہیں گولڈین لٹینو فنچ کی یہ بھی بہت خوبصورت پریندہ ہوتا ہے اور اس کی ایک پیر کی قیمت دس ہزار سے لے کر گیارہ ہزار پر تک آج کل مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے تو لاسٹ پہ ہمارے پاس سامنے جو پریندہ آ رہا ہے اس کو بولا جاتا ہے کومن گولڈین فنچ تو اس کی قیمت ایک پیر کی تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار پر تک ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایسا پریندہ چھوڑ گیا ہوں جس کی آپ قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ کریں کومنٹ میں بتائیں میں آپ کو اس پریندے کی قیمت بھی بتاؤں گا اللہ حافظ